اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیڈ ٹو تھوزنٹ فیفٹین میں اینگولر لائن ہم کس طرح ڈراؤ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس پریویس لیسن میں میں نے آپ کو ہم لائن کس طرح ڈراؤ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا اور کچھ بیسک ٹرمنالوجیز بتایا تھے آپ کو لائن کے بارے میں اور لائن کو انزرٹ کیسے کریں گے لائن کو کلوس کیسے کریں گے ریپیٹ کس طرح کریں گے تو مختلف آپ کو میں نے کمانڈز بتایا تھی آج کس لیسن میں ہم ایک بہت ایمپورٹنٹ کام کریں گے کہ ہم اپنی لائن کو ایک اینگل میں دراؤ کریں گے کسی بھی اینگل میں ہم کس طرح لائن کو دراؤ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس کی ٹیکنیکس دوں گا اس کے لئے میں آج کیا کیا کرنا ہے جی آج ہم نے کرنا ہے how to insert لائن in different angles with the help of کمانڈ کمانڈ کے تھو آپ لائن کو کس طرح مختلف angles میں ڈراؤ کرتے ہو اس چیز کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے لئے میں آٹوکیٹ کو اوپن کروں گا کچھ جو پریویس کام کہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریویس کام میں ہم نے لائن کو جو ہم نے انٹر کیا تھا تو ہم نے l انٹر کیا l انٹر دس سوٹکیں میں لائن انٹر کرتا ہوں دس سوٹکیں لائن انٹر ہو گیا جی z سپیس سپیس کرتا ہوں دس سوٹکیں یا دس سنچ کی لائن میں انٹر کر لیے l انٹر 10 فیٹ انٹر z سپیس سپیس تو اب یہ لائن بھی مار پاس انٹر ہوئی ہے لیکن یہ بھی کسی نے کسی انگل میں انٹر ہوئی ہے سٹریٹ لائن انزیٹ نہیں ہوئی تو لائن کو کسی انگل میں انزیٹ کرنا چاہو آپ تو اس کے لئے آپ پہلے انٹر کریں سلیکٹ کیا لائن کو اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو دیکھیں آپ کو لائن انگل میں بتا رہی ہے 46 انگل پہ ابھی مار پاس لائیں اور یہاں پہ آپ کو اوپر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو اوپر لکھا ہو نظر آ رہا ہے 4 فٹ لکھا ہوئے ہیں مطلب 4 فٹ کی لائن ہے اور 44 انگل پہ ہے اب میں اگر اس لائن کو 45 انگل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں یا 45 انگل کی لائن بنانا چاہ رہا ہوں تو جو ہی میں 45 پہ جاؤں گا تو دیکھیں میرے دسٹنس میں جو میں نے دسٹنس یہ ہے دسٹنس جو میرے پاس 4 فٹ تھا وہ بھی 3 فٹ گیانہ انچ ہو گیا اور انگل بھی صحیح ایکوریٹ انزیٹ نہیں ہو رہا کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے لائن میں بھی کچھ فرق رہ جاتا ہے لائن میں بھی کچھ دیکھیں مرپس یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو لائن جو ہے اگر میں فارجزمپل 39 انچ کی لائن لگا لے تو سوری 39 انگل پہ لائن لگاتا ہوں 4 فٹ 5 انچ کی لائن لگاتا ہوں اس کو جب میں یہاں پہ زوم کروں گا آپ کے سامنے اب بھی نہیں لیکن یہاں پہ اس پہ کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے لائن ٹیڑی رہتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی مرپس لائن کو اس کو ڈراؤ کرنے کا ایک میٹھ سٹ ہے 45 58 انگل ہے 41 44 45 کے انگل ہے لائن 3 فٹ 10 انچ کیے میں اس کو بڑھاتا ہوں میں 4 فٹ کیے کرتا ہوں لیکن میرے انگل میں ڈسٹرمنس آ جاتی ہے تو یہ بھی طریقہ ہے لائن کو آپ کسی انگل میں دے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ ایکوڑیٹ لائن کو ڈسٹرنس بھی دینا چاہے انگل بھی دینا چاہے تو اس کے لیے بہت ٹائم لگ جائے گا آپ کو ڈراؤ تو ہو جائے گی لیکن کچھ ٹائم لگ جائے گا کیونکہ یہ مینول کام ہے اس میں وہ ٹائم لے گا تو اس کے لیے آج ہمیں ایک کمانڈ سیکھیں گے جو کہ آپ جس میں آپ لائن کو انگل میں بھی ڈراؤ کر سکتے ہو اور اس کے لیے آپ اسی لائن کو انگل کے لیے آپ اس لائن کے ڈسٹرنس بھی اس کو دے سکتے ہو تو اس کی کمانڈ کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کی کمانڈ ہے ہنگلر لائن کے لیے میں یوز کروں گا آپ نے کرنا ہے l enter فرس ٹپ سیکنڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے add the rate شیفٹ اور ٹو سے add the rate یوز ہوتا ہے add the rate دینے کے بعد آپ نے لینٹ دینی ہے لائن کی لینٹ دینی ہے اس کے بعد آپ نے اینگل دینا ہے less than کا بٹن پریس کر کے اینگل for example کیسے add the rate پریس کیا میں نے 10 فٹ کی لائن لگاتا ہوں اینگل اس کو دوں گا میں 45 کا اینگل دوں گا میں اس کو اور enter کر دوں گا اب اینگل کہاں سے آپ نے دینا ہے اور لائن کہاں سے دینی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہنگل کے آپ نے شفٹ کو پریس کرنا ہے شفٹ کو پریس کر کے آپ نے یہ دیکھیں یہ 2 جو add the rate کا سیمبل آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ add the rate کا سیمبل ہے اور شفٹ کو پریس کر کے یہ less than کا ہنگل ہے less than اور جو آپ کا انشید فوٹ ہیں وہ یہ یہ آپ کو میں نے بتا جئے تھے تو اب 45 angle میں line draw ہوئی ہے دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے angle میں 45 ہے بھی اس کے لیے بھی میں آپ کو تحرکہ بتاتا ہوں اس کے لیے اپنے dimensions اس کی check کرنی ہے angular dimension اپنے check کرنی ہے تو اس کے لیے dimension پہ click کریں اور یہاں پہ دیکھیں اس کا angle check کرنے تو angular پہ click on first point click on second point 45 angle کے وپas line لگی ہے تو یہ ہوتی angular line کہ آپ angular line کس طرح draw کرتے اس کے لابہ یہ angular select کرنے لئے آپ یہاں سے dimension کے لئے آپ parametrics پہ click کریں dimensional ہے line ہے line ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں angular dimension ہے click کریں second point پہ click کریں دیکھ سکتے ہیں 45 angle آپ کو دے دی اس نے اور یہ angle آپ یہاں سے دیکھتا چینج کرتا ہوں دیکھتا ہوں چینج ہوتا ہے i think چینج بھی ہوتا ہوگا 40 angle بن گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو angle یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں continue quick dimension standard impact updates اچھا تو angular dimension تو یہاں پہ نہیں دی بھی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر ایک dimension اور ہائی چیز یہاں پہ اس میں نہیں دی ہوتی تو وہ تو آپ نے ایک تو طریقہ ہی ہے کہ آپ یہاں پہ آپ quick access tool bar میں بھی لا سکتے ہیں تو quick access tool bar میں لانے کے لئے آپ یہاں پہ click کریں اور یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے جی more command پہ click کرنے quick access میں اور یہاں پہ اپنے کرنا ہے جی angular آپ لکھیں تو یہاں پہ اپس آ جائے گی dimensional angular یہ دیکھیں لکھاؤ نظر آ رہے اس کو select اٹھائیں اٹھا کے drag کر کے اس کو یہاں پہ لیں تو اب دیکھیں آپ پس angular dimension آگی اور آپ یہاں سے angular dimension کو choose کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ دیکھیں angular dimension بھی click کرتا ہوں click on first point click on second point 40 کی angle میں ہم اپنے پس dimension ہے تو آپ نے اگر quick access tool bar میں کوئی dimension ہے کوئی بھی چیز آپ draw کرنا چاہ رہے ہو لانا چاہ رہے ہو تو آپ یہاں سے لا سکتے ہیں اس کے لئے اور بھی آپ کو طریقے بتاؤں گا آپ اور کس طرح اس میں اپنے مرضی سے آپ نے اگر کوئی چیز لا نہیں ہے کوئی بھی چیز آپ لانا چاہتے ہو تو آپ کس طرح لا سکتے ہو تو یہ تھا جی آپ کی ایک dimension اور dimension میں ہم نے جو length دیتی اس کو اب وہ length بھی آپ نے چیک کرنا ہے تو length بھی چیک کر سکتے ہیں length کے لئے آپ کیا کریں گے dimension پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ نے کونسی dimension sorry angular dimension یہاں پہ ہے یہ جی angular dimension بھی آپ پاس آگئی صحیح ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کا angle align پہ click کریں right click کریں تو یہاں پہ آپ کو دے رہا جی یہ decimal میں دے رہا ہے تو اس کے لئے آپ نے dimension کے لئے deenter کریں کیونکہ اپنے dimension set نہیں کی بھی modify میں چاہے اور dimension کو یہاں پہ انجنیرنگ دیا ہوا ہے engineering دیں zero foot zero inch ہوگے کریں نا set current کریں close کر دیں 10 foot ورپس line اس کی تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی کہ ہم dimension کو کس طرح چیک کرتے ہیں اور اس کے لئے angular dimension کی سے چیک کرتے ہیں اور کسی بھی angle میں اپنی line کو کس طرح drop کرتے ہیں میں ایک بار پھر آپ کو سیمپل سا بتا دیتا ہوں l enter click on first point سب سے پہلے آپ نے add rate length 10 foot کی line میں دیتا ہوں اور angle میں اس کو دیتا ہوں 45 کا angle دیتا ہوں enter کرتا ہوں 10 foot اور 45 کی angle بھی مپس line draw ہو گئے یہ آپ پاس 10 foot اور 45 کی angle بھی مپس ایک line draw ہو گئے اب اسی کو angle آپ نے اور بھی change کرنا ہے آپ change کر سکتے ہیں پھر l enter کرتا ہوں اس کو l enter get the rate 5 foot کی line ہو angle اس کا ہو minus 45 minus 45 angle دیکھیں یہ جو angle سے آگیا جی minus 45 آگیا minus کی طرف آگیا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس کا angle change کر سکتے ہیں تو یہ کچھ commands ہیں angular dimensions کی اور angular آپ dimension کس طرح چیک کرتے ہیں angular کس طرح دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور بھی dimension اپنی کس طرح دینی ہے dimension چیک کس طرح کرنی ہے اور اپنے lines کو کسی angle میں draw کس طرح کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس lesson کی سمجھ آئی ہوگی انشاللہ next lesson میں ملیں گے تب تک آپ اس lesson پہ بہت جیدہ practice کریں تاکہ آپ کو line angular line اور dimensions جو کام ہم نے کیا ہے تاکہ اس پہ آپ کو اچھی طرح سے command حاصل ہو سکے next lesson میں ملیں گے تب تک اپنے بہت سارا خیال لکھے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ